بلوچستان کے 32 اسلامی بلدیات انتخابات پولنگ ختم ہونے میں دو گھنٹے باقی پولنگ اسٹیشنز کے باہر ووٹرز کا رشت خواتین اور بزرگوں میں پی جوچو خروش چمن سبیر کولو جعفر آباد کے کئی پولنگ اسٹیشنز پر جھگڑے ہبائی پارنگ سولہ فراز زخمی کئی مقامات پر پولنگ میں تاتل مجھکوی طور پر پولنگ پرام طور پر جائے پاکستان کے جو فود ہیں وہ جا کر ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں ملاقاتوں کی تصدیق جو ہے وہ اسرائیلی صدر ہیں وہ بھی کر رہے ہیں موجودہ حکومت ہے اس کو کھل کے کے اوپر اب بتانا چاہیے حکومت کو کھل کر بتانا چاہیے کہ اسرائیل سے متعلق کیا چیزیں چل رہی ہیں کسی طور پر اسرائیل کو تصمیم کرنے کے حق میں نہیں فروح حبیر کی میڈیا سے گفتگو پیاس چوہان بولے وقت کی قیادت کرنے والی انیلا علی بیگم سبدر کی قریبی اور حمایتی ہیں انجوانے غلامان امریکہ نے اسرائیل کو تصمیم کرنے کی جد و جہت تیز کر دی ہے یکڈی پاکستانی ملخات کی قیادت کرنے والا کیک سے نیازے ہوگا ایک چیز کرنے والا میں صدر کرنے والا کام کرنے والا کینگ کی اسرائیلی صدر کی پاکستانی وقت سے ملاقات کی تصدیق پولے امریکہ میں مقیم دو پاکستانی سے ملاقات خوشائن رہی ایسا نے اقوال کردعمل کہا کسی سرکاری یا نیم سرکاری وقت نے اسرائیلی صدر سے ملاقات نہیں کی وقت کے شرکہ پاکستانی نجات امریکی شہری تھے جو وضاحت کر چکی حکومت کی پولیسی واضح ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے تحریک انصاف کا پنجاب اسمبلی کے زمنی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ ٹکٹ کے خواہش من افراد سی اکم جون تک درخواستیں طلب کر لیں بیس نشستیں پی ٹی آئی کے منحرفین کی نااہلی کی وجہ سے خالی ہوئی تھی زمنی انتخابات سترہ جولائی کو ہوں گئے جی سیٹ کرنے کا نوٹفیکیشن عدالت میں چیلنج کیا جائے یا الیکشن میں حصہ لیں حکمران اتحاد فیصلہ نہ کر سکا حکمران اتحاد فیصلہ ایک دو دن میں مطبق ہے آئین اور سپریم کورٹ کے حکمات کی دھجیاں اڑائی گئیں مجھے میں پورٹڈ اکرومت اور پولیس نیت پورم ازادی مارچ کے مزاہرین پر بروریت کی مارچ سے ایک راہ پہلے پنجاب اور سندھ پولیس نے خاندانوں پر حراسہ کیا عمران خان کا ٹویٹ پولیس کی شیلنگ اور لاکی چارچ کی ویڈیو پی شیئر کی عمران خان آج چار سدہ میں ورکس کنونچن سے خطاب کریں گے حقیقی ایسادی لانگ مارچ کے دوران پولیس کے تشدی سے سخنی ہونے والے کارکنوں کی آیاد اٹھ بھی کریں گے مسلم لیگ نو ان آج بان سہرہ میں پنڈال سجائے گی تھاکرہ سٹیڈیو میں جلسے کی تیاریاں جاری وزیراعظم شہبان شریف اور مریم نباس جلسے سے خطاب کریں گے وزیراعظم بان سہرہ میں مختلف منصوبوں کا افتتاح بھی کریں گے کیا پاکستان کو اکلے چالیس سال زرداری اور شریف چلائیں گے کیا ان سالوں کی طرح اگلی چار دہائیاں بھی زائع کر دی جائیں فغاد چودی کا ٹویٹ بولی لوگوں کی غصے کو کم نہ سمجھیں لوگ توقع سے زیادہ ناراض ہیں تریکن صاحب کی بھی غلطیاں ہیں کیس رتیال اس نحش پر پہنچی عصد عمر بولی عوامی تحریکیں دبانے کی کوششوں کے تباقہ کو نتائج ہوتے ہیں کچھ لوگ سوچتے ہیں پاکستان کی مقبول ترین تحریک کو کچل دیں گے ایسا سوچنے والے لوگوں کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے ایک ووٹ کی افسریت بے ساکھیوں کا سہارا اور آئی ایم ایف خیرات کیسے چلے گی یہ حکومت اگلے مہینے لوگ نکلیں گے تو کسی کے کہنے پر واپس نہیں جائیں گے گیارہ اتحادی پارٹیاں جتنا بھی زور لگا لیں دنیا کی کوئی طاقت ان کو گھر جانے سے نہیں روک سکتی شیخ رشید احمد کہتے ہیں عمران گھر بیٹھ جائے تو گیارہ پارٹیاں ایک ماہ بھی کھٹی نہیں چل سکتی مہنگائی کا توفان آنے والا ہے حکومت عبام کے غز و غزب سے نہیں بچ سکتی یہ کیس ختم کروائیں گے اور گھر چلے جائیں گے وزیر داکھرہ رانہ صلی اللہ کا جواب کہا آپ آئیں تو صحیح گیارہ جماعتوں نے علاج کی ڈیوٹی مجھے دی ہے اگلے ماہ آئیں گے تو کسی کے کہنے پر نہیں جائیں گے ایک کا بیان دینے والا خونی فساد میں بھاگ گیا بوس اور چپڑانسی نے دوسروں کے بچوں کو سڑک پر بے آسرا چھوڑ دیا شدیب گرمی میں بجلی کی تغییل وندس سے شہیوں کا براحال ملک میں بجلی کا مجموعی شورٹ فال 6,000 میگا وارٹ ہو گیا شہروں میں 6 سے 8 اور 7 میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ذرائع کے مطابق پاور پرانس وہ گیس اور تیل کی قمی کا سامنا ہے تیل اور گیس ملتے ہی لوٹ شیڈنگ کم ہو جائے گی مہنگائی اور پیٹرولیو مصدوات کی قیمتوں میں اضافے پر جماعت اسلامی کا احتجاب سوابی، بنو، کشمور، ساہبان، بہاول نگر سمیت کئی شہروں میں مظاہرے حکومت کے خلاف نعرے کراچی میں جماعت اسلامی مزار قائد پر احتجاج کرے گی سراج اللہ کہتے ہیں موجودہ جالی عالمی نظام نے تعلیم صحت پر قبضہ کا رکھا ہے حکمران امریکہ کے ایجنٹ پر ہے حکومت تبدیل کی گئی لیکن نظام نہیں بدلا منظر عام پر آنے والی آڈیو امران خان کی منافقت اور دھرے میار کو بے نقاب کرتی ہے اس نے خود کو اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اینارو مانگا وزرازم شہباز صحیف کا چوری کہا تمام کوشش ناکام ہونے کے بعد غیر ملکی سازش کی جالی کہانی تیار کی گئی جھوٹ پہ نقاب ہو گیا شہباز صحیف کا جواب کہا آڈیو ٹیپ کی کیا حیثت ہے ساری دنیا کو معلوم ہے جالی آڈیو اور ویڈیو مکسنگ سرویس آپ کا دھندہ ہے ایک آڈیو آپ کی بھی جاری ہوئی تھی جو بلکل اصلی ہے سیکشن نائن کا ڈائریکٹ بینیفیشری جو ہے وہ ہمارا وزیر آزم ہے جو ترمیم کی گئی ہے سیکشن فورٹین میں اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری ہوں گے جناب نواز شریف صاحب ہم ایک تو سپریم کورٹ سے گزارش کر رہے ہیں نائب ترمیم کا مقصد پی پی اور نون لیگ کی عالی قیادت کو بچانا ہے سیکشن نو کا برہائی راست بینیفیشری پزیر آزم اور سیکشن چودہ میں ترمیم کا نواز شریف ہے سپریم کورٹ کو از خود نواز شریف دینا چاہیے ہم بھی عدالت سے رجوع کریں گے شاہم عبد قریشی کہتے ہیں ترمیم سے نائب غیر فال ہو گیا نائب کی خود مختاری ختم ہو گئی انہوں نے نائب کو انٹی کرپشن اور ایف آئی اے بنانے کی کوشش کی آڈیو لیگ کا مقصد عمران خان اور پی ٹی آئی کو بدنام کرنا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عمران خان زرداری سے اپیل کریں حقیقی ازادی مارچ میں گملہ ٹوٹا نہ ہی املاک کو نقصان پہنچائے گیا پی ٹی آئی نے پرام رہتجاج کی مثال قائم کی حکومت نے بے بنیاد مقاصد میں مقدمات قائم کیے اسلام آباد میں موجود ہوں برانہ صلو اللہ پولیس بھیجوا کر گرفتار کر لیں بھارت کے بعد اب سری لنکا بھی روسی ریاضی تیل لے رہا ہے ہم اس معاہد پر عمل ٹو نہیں کر رہے جو حماد حضر نے مارچ میں شروع کیا شوقترین کا سوال کہا سری لنکا کو روسی خام تیل مل رہا ہے جسے وہ ایندھن بنانے کیلئے استعمال کرے گا مضامل اسلم بولے افتات زار اور کرنسی کے قدر میں کمی سے مشکلات کا سامنا ہے خزانے میں رقم نہیں اور ای سی سی نے ایک سو ساٹھ ہر روپے کی سپلیمنٹی گرانٹس کے منظوری دیتی اکوابِ متحدہ کا عالمی یومِ ام آئی ایس پی آر کا کہنا ہے پاکستان دنیا بھر میں عالمی ام کے لیے فوج دینے والا بڑا ملک ہے انیس سو ساٹھ سے اب تک چھالیس ام مشنز میں حصہ لیا ایک سو انہتر پاکستانی امدستے کے اہلکار خدمات انجام دیتے ہوئے شہید ہوئے پاک فور سمیت ایک سی وینجرز اور پولس اہلکاروں نے بھی ام مشن میں خدمات انجام دی یون سیکیٹری جینرل نے پاکستان کی ام کی کوششوں کو سراہا سن میں پانی کی غلط شدت اختیار کر گئی عرصہ کی مدد سے پنجاب لپٹ مشنوں کے ذریعے تیس زار کیوسک پانی چوری کر رہا ہے مشیر زراد سن منظور وسان کا الزام کہا عرصہ سن کا پانی بند کر کے رگستان بنانا چاہتا ہے عزیراعظم پانی چوری کا نوٹس لیں پاکستان اور بھارت کے درمیان آبی تنازے پر دو روزہ مذاقرات کل سے نئی دلی میں شروع ہوگے انڈس وارٹر کمیشنر سید مہر علی شاہ کی سبراہی میں پانچ رکنی وفت بھارت روانہ ہو گیا لہول مانگا منڈی میں شہر نے تشدد کر کے بیوی کو قتل کر دیا بدترین تشدد کے بعد بیوی کو اسپتال چھوڑ کر فرار ہو گیا خاتون اسپتال میں دم دھوڑ گئی پیسلا بات میں ٹرکی ٹرکر سے کار سبھا تین خواتین جانباہ کے خاتون اور ڈرائیور زخمی ہو گیا جانباہ خواتین کا تعلق ایک ہی خاندان سے کراچی میں اٹھارہ سالہ جزلان قتل کے اس پولیس نے گرفتال ملزم کے بالد کو سہولت کاری کے الزام میں حراست میں نے لیا تین ملزمان تاہال آزاد ملزمان کی جدید اسرحے کے ساتھ سوشل میڈیا پر درجنوں ویڈیوز موجود